السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے رمضان اور قرآن کا ایک گہرہ کنکشن ہے رمضان اور قرآن کا ایک بہترین شاندار جاندار تعلق ہے اس لیے کہ یہ قرآن اللہ نے رمضان میں نازل کیا ہے اپنے پاس سے باری تعالیٰ نے پورا قرآن کریم آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا تھا اور وہ مہینہ رمضان کا تھا اور رمضان میں بھی شب قدر کی رات تھی تو رمضان کا اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے اس لیے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کے بے انتہا فضائل ہیں تو ہمیں بھی رمضان المبارک میں خوب کسرت سے اپنی بسات اور حمد کے مطابق زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ کرتے بھی ہیں ہم لوگ کوئی پانچ قرآن پڑھ لیتا ہے کوئی تین کوئی چار کوئی دو کسی کی سپیڈ بالکل ہی گئی گزری ہے تو وہ ایک ہی پڑھتا ہے تو وہ ایک انسان جو پورے سال جس نے ایک رکو نہیں پڑھا اور رمضان کے ایک مہینے میں پورا قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے پڑھنا تو ہمیں پورے سال چاہیے تو رمضان المبارک میں خوب تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے اب لوگ یہ معلوم کرتے ہیں قرآن پڑھنے والے کہ میں نے جو رمضان میں قرآن پڑھا ہے اس کو کیسے میں بخشوں اور اس کا ثواب اپنے مرہومین والدین عزیز و قارب رشتدار دوستوں کو کیسے پہنچاؤں اور رمضان کے قرآن کا ثواب پہنچانے کا طریقہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ وہ عبادت کر رہے ہوں دل میں یہ ارادہ کر لیں اسی وقت کہ یہ عبادت یہ تلاوت یہ نماز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ میرے والد کو پہنچائے میری والدہ کو پہنچائے یا فلا رشتدار کو پہنچائے جب آپ تلاوت کے وقت یا وہ عبادت کرتے ہوئے نیت کر لیں گے تو جب آپ وہ عبادت کر رہے ہیں کر کے فارغ ہوں گے تو آٹومیٹک اس کا ثواب اس مرہوم کو پہنچ جائے گا جس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ عبادت کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں قرآن کی تلاوت کر لیں پورا قرآن مکمل ہو گیا رمضان میں آپ کا نفلی کوئی کام کرنا تھا آپ نے صدقہ کرنا تھا صدقہ کر لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے صدقہ دعا مانگیں دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی پہلے بڑائی بیان کریں کبریائی بیان کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں درود بھیجنے کے بعد پھر اپنی تمام ضروریات بھی مانگیں جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو اور پھر اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے یہ جو قرآن پڑھا ہے میں نے یہ جو عبادت کی ہے اس قرآن کا یا اس عبادت کا ثواب میرے دادا کو یا میری والدہ کو یا میرے والد کو یا میرے فلا عزیز کو یا میرے فلا رشتدار کو پہنچا اور اس کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما اس کے درجات میں ترقی نصیب فرما یہ ایسے بخشا جاتا ہے قرآن کوئی بھی عبادت جب آپ کریں تو اس کا ثواب اس انداز میں پہنچانا چاہیے یہی طریقہ ہے اور اس میں اگر آپ واسطہ لگا لیں کہ میرے اس عبادت کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے آپ کے واسطے سے پہنچا وہاں تک تو اور زیادہ پاور آجاتی ہے اس عمل میں اس لئے واسطے کی بھی ریایت کر لیں یہ طریقہ ہے آپ اس کو فولو کریں دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ